آس تیری تیر رکھیا قدم پہلا آس تیری تیر رکھیا قدم پہلا تیرے نانو شرما ساریاں نے تیری مشکل کو شاہی تی ناز کر کے بینہ پر آمڈاریاں ماریاں نے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان اسمان حاشمی حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یادگاہ ٹی وی ناظرین آپ نے بہت سی تنظیمیں دیکھی ہوں گی کچھ فلاحی تنظیمیں کچھ سیاسی تنظیمیں کچھ مذہبی تنظیمیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ بہت سیاسی امور پر تنظیمیں بنی ہوتی ہیں لیکن آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان کے اندر سب سے بڑی ایک برادری بیس کو پر تنظیم بنی جو کہ ہے انجمن آرائیاں پاکستان جو کہ حکومت پاکستان سے ریجسٹرڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا اٹرڈکشن دیتا چلوں کہ انیس سو پندرہ کے اندر یہ جو تنظیم ہے انجمن آرائیاں ریجسٹرڈ پاکستان یہ اس کا قیام ہوا اس کے بعد نائنٹین فیفٹی فائد کے اندر یہ باقاعدہ طور پر حکومت پاکستان سے ریجسٹرڈ ہوئی اس پلیٹ فارم سے بہت ہی فلاہی اور سماجی کام کیے جاتے ہیں اور مجھے آج جو ہے یہاں پر پتا چلا آکے اس تنظیم کے اندر کے پاکستان کے اندر تقریباً پینتیس فیصد جو مجورٹی ہے وہ آرائی کمیونٹی کی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا جو قبیلہ ہے وہ آرائی کبیلہ ہے شہو برا سے جناب میاں ارشد صاحب ہیں ان سے اس حوالہ سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب بہت اچھا لگا مجھے یہ دیکھ کے اور آپ کا معاشرہ جو ایک بڑا زبردست انیشیٹیو ہے اور بڑا زبردست ورکنگ کا سٹائل ہے اور بہت جو فلاہ و پہبود کا انصر ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں تو بتائیے گا انجمن آرائیاں پاکستان کے ہے یہ ہر زلے میں اس کی ایک باڈی ورک موجود ہیں جو اپنے اپنے زلے میں لوگوں کی خدمت کے لیے مصروف عمل ہے اور اس میں یہ زیادہ تار کوشش کرتی ہے کہ وہ لوگ جن کا دنیا میں کوئی آسرہ نہیں ہے ان کا آسرہ بنیں لوگوں کے وزائفتیں لوگوں کے مشکل وقت میں کام آئیں اور جو بھی لوگ مسیبت زیادہ ہیں ان کی مسیبتیں دور کریں اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی خشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے اس میں کوئی کوئی سیاسی جنرل سیکٹری ہیں جناب ملک اکبر صاحبہ ان سے اس حوالہ سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب ماشاءاللہ بڑا زبدہ سپلیٹ فارم میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو کمیونٹی کا تو اس پہ بتائیے گا فلاہ و بہبود کے حوالے سے کون کون سے اہم جو کام وہ کیے جاتے ہیں یہ میاں صحیح منی صاحب ہمارے پریزنٹ تھے ان کی قیادت میں ہم نے کوئی ایک کروڑ وضائف ہم بارہ چودہ سال بچوں کو ہر سال دیتے رہے ہیں اور پورے پاکستان سے بچے آتے ہیں سیند سے انٹیڈیٹ سیند سے بلوچستان سے جو بہت کمزور کمزور علاقے ہیں جہاں لوگ پڑھ نہیں سکتے شاہ سار بتائیے گا جو لوگ آپ بطار اتنی دور سے آتے تھے وہ برادری بیسپنگ کو سپورٹ کی جاتی تھی یا اس چیز کے بلکل ہم کوشے پہلے تو ہم برادری کو پریفرر کرتے ہیں لیکن اگر ہماری میرٹ پہ کوئی بچے بھی آیا تھا وہ جات ہو بٹ ہو کوئی بھی ہو ہم اس کو پریفر دیتے تھے سب سے پہلے تو میں اپنا یادگاہ ٹی وی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ تعالی اس کو اور ترقیت آ کرے اس میں ہم لوگ بلا تفریق جتنی بھی خدمت جس کی ہو سکتی ہے کرتے ہیں لیکن ایک لفظ ہے اول خیش بات رویج پہلے اپنے گھر کو پھر اگمبار کی لوگوں کو پھر اگمبار کی لوگوں کو